میڈیا کرائیم ریپورٹرز اسوسییشن کے نئے دفتر کی افتتاہی تقریب کا انقاد ماں نور سینٹر بل مقابل گیٹ نمبر دو کوین میری کالج میں کیا گیا جس میں صحافیوں سمیت مختلی مقاتبے فکر کی شخصیات نہیں شرکت کی اور میڈیا کرائیم ریپورٹرز اسوسییشن کی صحافیوں اور دوسرے مظلوم شہریوں کی دادرسی کے لیے کیے گئے اقدام کو سراہا تقریب سے حطاب کرتے ہوئے چیئرمین عبداللہ شیخ نے خواہا کہ دس ماہ قبل وجود میں آنے والی تنظیم نے بہت جلد ترقی کے منازل تیہ کیے ہیں اور مظلوم شہریوں کے جائز مسائل ہر قرآنے میں اپنا کردار پاہو بھی ادا کیا سینئر وائز چیئرمین راشد سلیم کا کہنا تھا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے میڈیا کرائیم ریپورٹرز اسوسییشن کو بہت کم عرصے میں بہت زیادہ عزت سے نوازہ ہے ہم جتنا بھی شکر آدھا کریں وہ کم ہے صدر فرید بابرہا نے اس موقع پر کہا کہ یہ سب دوستوں کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے بخشا اور آج ہم اس مقام پر پہنچ پائیں ہیں انشاءاللہ بہت جلد دوسرے شہروں میں بھی تنظیم کے دفاتر کھولے جا رہے ہیں دوسرے شہروں کے صافی حضرات ہمارے رابطے میں ہیں جنرل سیکرٹری ریاض ٹا کا کہنا تھا کہ لہور میں تنظیم کے دفاتر چھے ڈویزن میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں جن کے ان چارج بڑی جانفیشانی سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ان دفاتر کا دائرہ کار پڑ پاکستان میں پھیل جائے گا اور ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام پروفیشنل صحافیوں کے لیے میڈیا کرائم ریپورٹرز کے دروازے خمیشہ کھلے ہیں ایم سی آر نیوز کے چینل کا افتتاہ کر دیا گیا ہے جس پر تمام صحافیوں کے مسائل کو اجاگر کیا جائے گا افتتاہی تقریب سے وائس چیئرمن قرم پاشا سینئر نائب صدر فاروق راجپورٹ یاسر شمون نائب صدر سلطان بٹ نیا فیاز جوائن سیکٹری سحیل کوسر سیکٹری انفارمیشن حالت سمدانی ایوک بٹی لیڈی ونگ انچارڈ سمینہ شفیق سبا شیخ گزل شاہ سیٹی ڈویزن انچارڈ وحید شفی سیٹی سب ڈویزن انچارڈ زیگم الوی ملک عمران زیشان فرید آمر اقبال بٹ شیخ توصیف پرنٹ میڈیا انچارڈ تنویر سپرا شیراز ہان کیف کیمرامین عرف بٹی تارک چودری شیخ ساکب چودری عرف عدیل بٹ نے بھی اپنے حیالات کا اظہار کیا میں نے کالچ کے سامنے ایک نیجی بلازہ میں بیسمنٹ میں ایک نئے دفتر کا اجراء بنائے گیا جو آج مین ہیڈ آفیس کا درجہ بھی رکھے گا اور یہاں پہ فرید بابر صدر اور عبداللہ بھائی چیئرمنٹ بھی موجود تھے اور تمام عوضے دران موجود تھے مرسط اس وقت موجود ہیں غزل اور غزل کسی طرف کی مداج نہیں ہے یہ بزاعتے خود ایک بہتری نینکر ہیں برکہ ٹی وی سے بلاؤگ کرتی ہیں میڈیا کریم ریپورٹر ایسوسیشن کا ایک سرگرم رکن ہے تو اس نئی کامش کے اوپر آپ کیا کہیں گے یہ بہت اچھا قدم ہے اور یہ بہت اچھی تنظیم ہے کیونکہ یہ تنظیم بننی چاہیے تھی یہاں پر اور کافی لوگ ان تنظیمیں بنائی ہیں لیکن ایسی تنظیم اور ایسا اتفاق جو ہے میں نے پہلے کسی تنظیم میں نہیں دیکھا بنتی تھی بنتی تھی اور کھو جاتی تھی اور منافتر بہت زیادہ تھی یہاں میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سب لوگ بہت اچھے طریقے سے ایک گزرے کو زیڈ بھی کرتے ہیں ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور ان کو آگے بلائیس بھی کرتے ہیں جو یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سینئر زیڈا ہے یا جونئر ہے یہاں پر سب کو ایک کی نظر دیکھا جاتا ہے اور ان کو ساتھ بھی غزر میڈیا کریم رپورٹر ایسوسیشن نے ایک نئی روایت کو جنم دیا ہے کہ جہاں پر ظلم ہوتا ہے وہ وہاں پہ کھڑے ہو دیکھتے اور حق کا علم اٹھا دیتے ہیں حاصل پہ وہ مسلوم صحافی جن کو تنہائیں نہیں ملتی وہ مسلوم صحافی جن کو انصاف رام نہیں ہوتا وہ مسلوم صحافی جو ادارے کے تشدد میں یا ان کے کسی آزائم کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ایک واحد آرگنیزیشن ہے میڈیا کریم رپورٹر ایسوسیشن جو کھڑی ہوتی ہے سبال سیگھا ہے جی بہت اچھا قدم ہے ہماری میری آنکھوں کے سامنے فور یر ہو گئے میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پر دو تین مردر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن وہ ان کے مرنے کے بعد ان کو کسی نے نہیں پوچا کچھ کیمرمن بھی تھے اس میں اور کچھ رپورٹر کرائم رپورٹر بھی تھے کرائم رپورٹرز بھی تھے اور ان کا مردر ہو گیا ان کے بعد ان کی فاملی کو کسی نے نہیں پوچھا لیکن یہاں پر میں نے دو کیونکہ ابھی زیادہ عرصہ مجھے نہیں ہوا لیکن میں نے یہاں دیکھا ہے کہ یہاں سب ان دوستے کے شانہ شانہ رہتے ہیں اور ان کو ساتھ دیتے ہیں پر اٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور جہاں تک مالیم دار بھی ہے وہ بھی بھی سب کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو ناظرین آپ کو یہاں پہ بتاتا جاؤں ویڈیا کرائم رپورٹر ایسوسیشن کو کہیں سے کسی قسم کی کوئی فنڈنگ نہیں ملتی ہم تمام دوست احباب خود ہی مل کے اپنے گھر کا مسدہ سمجھ کے بیٹھ کے بابر فرید کی فرید بابر کی زیرے نگرانی ایک سیمینر کرتے ہیں پھر اس میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں جو جس کا عصہ ہوتا ہے ہم اپنی حدقل امکان کوشش کرتے ہیں کہ اس کی مشکل کو اس کی تکلیف کو روان دوان رفا تفا کیا جائے آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میڈیا کرائم رپورٹر ایسوسیشن اپنا ایک سال مکمل کر چکی ہے اور جب جنرلسٹوں کے آرگنیزیشن ایک سال مکمل کرتی ہیں تو اس مینز کے وہ نظامِ بلووت سے گھلر چکی ہوتی ہیں وہ جوان ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر شعور آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہر ادارہ ہمیں ریکنائز کرتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر مزلوم کا ساتھ